آج جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اجلاس تھا پہلا اجلاس جس کے اندر پہلا کانسٹویشنل بینک جو ہے اس کو بھی تشکیل دے دیا گیا پہلے کانسٹویشنل بینک کی جو سربراہی ہے جسٹس امین الدین کریں گے اور اس کے اندر جو عراقین ہوں گے اس میں جسٹس جمال خان مندو خیل ہیں جسٹس محمد علی مزر ہیں جسٹس آئیشہ ہیں جسٹس حسن ازر رزوی ہیں اور جسٹس مسورت حلالی اور اس کے علاوہ جسٹس نئی مختر افغان یہ اس کے عراقین میں شامل ہوں گے عام طور پر توقع یہ تھی کہ جو تین سینئر موز ججیز ہیں جو اس جیڈیشل کمیشن کا حصہ بھی ہیں جسٹس آئیہ افریدی چیف جسٹس آئیشہ اور پاکستان اور پھر دو سینئر موز ججیز جسٹس منصور اور جسٹس مریب ان تینوں میں سے کوئی ایک کانسٹویشنل بینک کو ہیڈ کرے گا اٹلیسٹ کل رات تک کی جو ایکسپیکٹیشن تھی بہت پاکستان کے بہت سارے وقلہ کی بھی اور بار کانسلز کی وہ یہی تھی کہ ان تینوں میں سے کسی ایک نے کانسٹویشنل بینک کو ہیڈ کرنا ہے تو اس کے بعد جیڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کیا بنے گی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی آج ہمارے جو ابھی تک ریپورٹرز کی طلاحی ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس مریب نے جسٹس یا یا فریڈی کا نام تجویز کیا کہ ان کو کانسٹویشنل بینک کو ہیڈ کرنا چاہیے اور دوسری جانب سے جسٹس امین الدین کا نام سامنے آیا اور ووٹ آؤٹ ہو گئے چیف جسٹس او پاکستان سات پانچ کے فرق سے اور جو کمپوزیشن ہے جیڈیشل کمیشن او پاکستان کی جس میں ایک بار کا نمائندہ ہے ایک نمائندہ سپیکر کی مرضی سے یا خاتون میں سے جو بروچہ ہیں روشن خرشید بروچہ فارمر سینیٹر ہے جن کو اس پہ لگایا گیا یا کوئی خاتون ہوگی یا کوئی منورٹیز میں سے ہوگا تو اس کمپوزیشن کے اندر کبھی بھی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی کانسٹویشنل بینچ سپریم کورٹ کے ججوں کی مرضی سے بنے گا اسی لیے یہاں وہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ وہ کانفلیکٹ آف انٹرس والا معاملہ نہیں ہے کہ حکومت بیٹھ کے بینچ کا تائین کرے گی جس میں حکومت خود جا کے ایک کمپوزیشن فائل کر رہی ہوگی یا درخواست دے رہی ہوگی یا اس میں فریق ہوگی کہ یہ کیس لگنا ہے تو اس کا بینچ وہ خود بنائیں گے ججوں کا تائین خود کریں گے یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر تقریباً سارے وکلا یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ریویزٹ کرنا پڑے گا 26 آئینی ترمیم کو اور اس کا جائزہ لے کے بتانا پڑے گا کہ کون سے ایسے حصے ہیں جو کنفلیکٹ آتا ہے ان کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے لیکن 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آج کی سب سے بڑی خبر ہونی چاہیے وہ تو یہ ہے کہ ایک اجلاس ہوا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ریکٹ کے تحت تین رکنی کمیٹی کا تین رکنی کمیٹی کی درخواست کی کہ 26 آئینی ترمیم کا کیس لگایا جائے جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے وہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ فل کورٹ کے سامنے کیس کب لگانا ہے اس کے اوپر انہوں نے خاطر لکھا اس کے بعد وہ اپنی چیمبر میں ملے ہیں اور چیمبر میں ملنے کے بعد دوبارہ انہوں نے خاطر لکھا کہ اسی ہفتے وہ کیس لگایا جائے اور اس کی پروسیڈنگ جو ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجرز کمیٹی کے اجلاس کی وہ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کیا جائے تو ایک طرف آج یہ خبر ہے کہ جسٹس یایا کو ان دونوں نے نومینیٹ کیا اور اس کی وجہ جسٹس امین الدین بن گئے اور دوسری خبر یہ ہے کوئی اچھاتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ کے سامنے اسی ہفتے لگایا جائے تاکہ ان متنازہ ایشیوز کو ایڈریس کیا جا سکے اور وہ کیس ابھی تک لگا نہیں ہے تو معاملات میں سب اچھے کی خبر نہیں ہے جسٹس امین الدین کو پاکستان مسلم لیگ نواز یا رولنگ گروپ کہلیں جو رولنگ کولیشن ہے اس کی خواہش اگر دیکھیں تو جسٹس امین الدین کے نام کے ساتھ پہلے دن سے جڑے ہو گئے تھے وہ ایک پروین شاکر کا شیر ہے کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری تو انہوں نے کھیلی بازی ساری اس چکر میں تھی کہ پہلے تین جج جو ہیں وہ کانسٹیٹوشنل بینچ میں ان میں سے تو آئی نہ ہار ہو یا جیت ہو ہر صورت میں ان کا خواہش جو تھی پی ایم ایل این کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ یہی تھی کہ ہم نے لگانا ہی جسٹس امین الدین کو ہے کانسٹیٹوشنل بینچز میں چھبیسویں ترمیم کا کیس لگے مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کا جو کیس ہے وہ اس کے اوپر کیونکہ ایک فیصلہ آیا ہو گیا دوبارہ اس نے بھی لگنا ہے وہ معاملہ سامنے آئے یا الیکشن آڈٹ کے سوالات اٹھیں جس کے اوپر پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسٹس منصور کا کوئی کومنٹ کہیں کسی کی نظر سے گزرا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب آنے والے دنوں کے اندر ووٹ آڈٹ کے جو ایشوز ہیں جس میں ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر بینچز بیٹھیں گے اور اپیلن سنیں گے کہ وہ معاملات میں آئندہ آنے والے دنوں میں تیزی آ سکتی ہے اور اس بینہ کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر خوف پائے جاتا تھا کہ وہ چیف جسٹس او پاکستان نہ بنے ہمیں سننے میں اٹلیس یہ یہ آیا ہے کہ اسی بینہ کے اوپر جسٹس منصور کو پیچھے دکیلا گیا اور یہ ساری تشکیل دی گئی جس میں اب 34 میمبرز ہو گئے ہیں سپریم کورٹ او پاکستان کے 34 میمبرز انپریسیڈنٹیڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنے جج لگائے نہیں گئے جتنی تعداد اب ہم نے گنجائش پیدا کر دی ہے لگائے کتنے جائیں گے یہ آنے والا وقت ہے کرے گا اسلام غوری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی او آئی سے اسلام علیکم غوری صاحب ابھی جی او آئی کا اجلاس بھی ہوا کوئی مین ایجنڈا آئیٹم کیا تھا اجلاس کا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ میٹے ہیں حکومت کے اس رویہ پہ انتہائی ہمیں افسوس ہوا کہ جو چیزیں ہم سے تیہ تھی جو کمیٹمنٹ ہوئی چھبیس میں ترمیم کے دوران جو چیزیں ریموف کی گئی اب انہی چیزوں کو نئی شکل دے کے وہ لا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں تھوڑی تشویش بھی ہوئی ہے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ہم سے کمیٹمنٹ ان کی مس کمیٹمنٹ ہوئی ہے بلکہ یہ تو پارلمنٹ کی بھی توہین ہے اور آئین کے ساتھ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو چھبیس میں ترمیم میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور اب وعدہ خلافی ہوئی ہے مصرح یہی جو اس وقت آرمی ایکٹ میں ترمیم ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں یہ چھبیس میں ترمیم میں شامل تھی ساری چیزیں تو آپ کی کل قومی سمجلی کے اندر رات حرقین میں سے آئی تین موجود تھے باقی تو تھے ہی نہیں کیوں نہیں تھے سینرڈ میں بھی آپ کی کچھ ایسی پوزیشن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا حضور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آ رہی ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا خود مولانا صاحب یہاں موجود تھے ہم تو بیٹے پریس کامس کر رہے تھے ہم تو کسی اور ہم تو آرمی ایک پر بات کر رہے تھے اور پتہ لگا وہاں تو کچھ اور آگیا ہے لیکن مولانا صاحب نے اس کو آنٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا مولانا صاحب نے انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر حقصان نہیں کرتے لیکن مولانا نے کہا کہ یہ انتظامی فیصلہ ہے اس کے اوپر وہ زیادہ بات نہیں کریں گے نہیں 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 اس میں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دہیں ہم نے باجوا صاحب کی مخالفت کی تھی اسمبلی میں بوٹ نہیں دیا تھا ہمارا آج بھی موقف بحثیت پارٹی وہی ہے کل مولانا صاحب نے اس کو ریجیکٹ تو نہیں کیا نہیں نہیں ریجیکٹ تو نہیں بھن ریجیکٹ تو ہم بھی نہیں ابھی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیف صاحب کی بڑھائی گئی ہے یہ اگر حکومتی ضرورت ہے تو حکومت انتظامی ضرورت سمجھتی ہے لیکن ہم جس کے ذاتی طور پر جماعت بھی مخالف ہے اور ہمارا موقع بھی اس کے خلاف اور ہم نے کل ووٹ بھی دیا اس کا اپوز بھی کیا ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایک کوئی مناسب تھا مناسب تھا لیکن اب انہوں نے کیا ہے تو وہاں دو تہائی اکثریت تھی وہاں ہمارا ووٹ چاہیئے تھا وہاں صورتہ الورت تھی یہاں صورتہ الڈیفرنٹ ہے آپ بھی سمجھتے ہیں تو آپ کی آپ کے ذہن میں کیا حکومت حملی کیا ہے جناب آپ کی نہیں کو ہم انشاءاللہ اس پر دیں گے ہم بہت پیٹر کریں گے مولا صاحب ایک امیجنسی پہلے سے تحشید اپروہ میں ان کا ایک ہفتے کے لیے عمرہ اور جو باہر جا رہے ہیں ملک سے باہر تو ان کے آنے تک انشاءاللہ آپ سارے پیٹی آئی والے بھی آ جائے تھے حسط کیسر صاحب تھے فیسر چودری صاحب تھے اور فیسر چودری صاحب پیغام لائے تھے بانی پیٹی آئی کا اور گھڑا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور آپ نے جو چھو بیسویں ترمیم پر کردار ادا کیا آپ اس کے شکر گزار ہیں اور میری طرح سے جو غلط فہمیاں وہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا آپ اس نے کہا کہ ہم اس کو آگے لے کے ملکے آپ اس میں چلنا چاہتے ہیں تو اس پر بات کی تو ہی ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے ہم اس کے سالہ اجلاسات کرے گے اور یہ سوچیں کچھ طرقہ طور پر آگے کب تیبلی بنائیں گے کیسے اس کو لے کے آگے پاہ غوری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ایک سٹیٹمنٹ ہے سلمان کی ابھی بھی ہمارے غوری صاحب نے یہی بات کی مولانا صاحب پہلے اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ وہ انتظامی معاملہ ہے اس کو وہ اپوز یا چیلنج نہیں کریں گے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اگر ایسا ہی بیان آئے تو وہ اس پوزیشن کو یا اس پروسس کو کافی زیادہ لگلائز کر دیتا ہے دکھائیے گا سلمان حکمراجہ صاحب نے کہا کہا اس کے اوپر سروسز کے چیف ہیں ان کی مدت میں تین سے بڑھا کر پانچ سال کا وقت مقرر کیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ سروسز کا ہماری افواج کا ایک طرح سے اندرونی معاملہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں رائے لی جانی چاہیے تھی بہر حال یہ واقعہ ہے جو ہو گیا ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو میں آپ کو کافی محفوظ طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں خواہ وہ پی ٹی آئی ہو خواہ وہ جے یو آئی ہو ان میں سے کسی کو بھی اس پروسس کے اوپر اتراز نہیں تھا وہ سامنے کسی نے اگر شور شرابہ کیا بھی ہے تو بریسٹر گوھر نے کہہ دیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کانیم کہا دی انہوں نے تو یہ ان کو پتا تھا کہ بل کے اندر کیا ہے لیکن وہاں پر شو آف کچھ اور کیا گیا اب یہ بیانات اس کی تصدیق کے لیے آپ کے سامنے